بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عکیم شباز احمد خان بلوج امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج بات ہوگی درد شکیکہ پہ یعنی کہ آدھے سردرد پہ میگرین پین پہ جو کہ اکثر مریض جو ہیں جن کی عمر پندرہ سال سے لے کے پچیس سال تک کی عمر میں یہ اکثر درد سرد یعنی کہ آدھا سردرد جو ہے وہ دیکھا گیا ہے لیکن میں نے یہ چالیس سال کی عمر تک بھی درد شکیکہ کے پیشنٹ جو ہے وہ اپنے مطب پہ آتے دیکھے گئے ہیں جس کی وجہات یہ ہے کہ دماغ کی رگے جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون کی سپلائی جو ہے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ مقدار سے زیادہ رگوں میں جاتا ہے جس کی وجہ سے درد کا باعث بنتا ہے اور یہ جب درد ہوتا ہے تو ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے جس کو آدھا درد سرد بھی اسی لیے کہا جاتا ہے تو میں نے اکثر جو پیشنٹ آتے ہیں درد سر میں ان کو اکثر الٹیاں بھی آتی ہیں اور دل بھی خراب ہوتا ہے اور اکثر زیادہ پیشنٹ میں نے جو دیکھے ہیں وہ فی میل کے دیکھے ہیں فی میل پیشنٹ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ فی میل یعنی کہ عورتوں کو درد سر آدھا سر درد میں نے دیکھا ہے کیونکہ درد شکیقہ جو ہے وہ زیادہ میں نے عورتوں میں ہی دیکھا ہے اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کا اثر آنکھوں پہ بھی ہوتا ہے اور جس طرف درد ہوتا ہے اس طرف کی جو شریعان ہے وہ بھی آپ کو پھٹ کرتی ہوئی بلنگ کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے عورتیں جن کو منسلس پیریڈ آنے والے ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی ان درد شکیقہ میگرین پین جو ہے وہ ہوتی دیکھی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے صبح یعنی کہ سورج تلوہ ہونے سے پہلے یہ درد شروع ہوتی ہے اور جیسے جیسے سورج جو ہے وہ بڑھتا ہے اسی طریقے سے درد کی مقدار جو ہے درد اتنی شدت سے بڑھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آج جو ریمڈی ترتیب دی ہے وہ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے میرے پیارے ویورس سے التماث ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کیجئے اور سپیشل ہی جو ہے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے اور آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا مین جز ہے وہ ہے استو خدوس یہ آپ نے لینا ہے سیونٹی فائف گرام یعنی کہ پجتر گرام ہندی میں اس کو دھارو کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو لوینڈولا سٹوچس کہتے ہیں لوینڈولا سٹوچس کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے سیونٹی فائف گرام اس کے بعد ہے کشنیز خوشک یہ آپ نے لینا ہے فپٹی گرام اور انگلش میں اس کو کارینڈر کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس کے بعد جو ہے تیسرا اس کا جز ہے وہ ہے فلفل سیاہ یہ آپ نے لینا ہے سیون گرام یعنی کہ سات گرام عربی میں اس کو فلفل اسوت کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو بلیک پیپر کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے لے کے تو گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چھوٹی چمچ چائے والی ہاف صبح ناشتے سے پہلے آپ نے تازہ پانی کے ساتھ لینی ہے اگر اس سے پہلے کوئی آپ میٹھی اشیاء کا استعمال کر لیں تو جیسے کہ کوئی مٹھیائی وغیرہ ہو جائے جیسے کہ برفی ہو جائے یا کہ جلیبی وغیرہ ہو جائے یا کوئی بھی میٹھا ہو تو آپ وہ پہلے لے لیں تو وہ بھی بہتر ہے لیکن جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ میٹھا نہ لیں اس کی چھوٹی چمچ ہاف آپ نے صبح سورج تلو ہونے سے پہلے ہی آپ نے کھا لینی ہے اور اس کی دوسری خوراک جو ہے وہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد یعنی کہ شام کو پانچ چھ بجے اس کی دوسری خوراک چھوٹی چمچ ہاف جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی دماغ کی جو رگیں پھیل گئی ہیں وہ اپنی جگہ نارمل حالت میں آئے گی جس کی وجہ سے درد جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کا استعمال کچھ دن کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو شفاہ دے گی اور آپ دوبارہ جو ہے مسکراتی زندگی گزاریں گے اور اس عذیت دے مرض سے نجات حاصل کریں گے لیکن سپیشلی میری فی میل سے روکویسٹ ہے کہ میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو میگرین پین آدھے سردرد کا پیشنٹ ہے وہ رائس یعنی کہ چاولوں کا زیادہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے انہیں گیس وغیرہ ہو جاتی ہے اور انہیں دردے سر آدھے سردرد ہو جاتا ہے تو میری ان سے التماظ ہے کہ وہ چاولوں سے پرہیس کریں یعنی کہ رائس جو ہیں ان سے پرہیس کریں اور جبکہ پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے دوران بھی اکثر یہ درد ہوتی ہے تو اس دوران میں ذرا تھنڈے پانی سے اور نہانے سے پرہیس کریں اور وائی بادی چیزیں ہیں جن سے گیس وغیرہ ہوتی ہیں ان سے پرہیس کریں اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہیں وہ اپنی آئی سیٹ بھی چیک کروائیں بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ بنائی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ویکنس ہے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے تو الحمدللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چند دنوں کے اندر اندر اس موزی مرض سے نجات حاصل ہوگی اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے درد شکیکہ پہ جو ویڈیو بنائی ہے جو ریمڈی میں نے بتائی ہے وہ ہے سونگنے والی یعنی کہ نسوار جو کہ ناکز ریہ لی جاتی ہے جن کو شدید درد ہو تو وہ اس کو آپ فوری لینے سے انشاءاللہ تعالی دو منٹ میں آپ کا جو درد سر ہے وہ رک جائے گا اور اس میڈیسن کو آپ صبح و شام چھوٹی چمچ ہاف جو ہے وہ آپ کھائیں گے تو الحمدللہ چند دنوں کے اندر اندر درد شکیکہ یعنی کہ میگرین پین سے نجات حاصل کر سکیں گے اسی کے ساتھ میں نیک دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو صحت اندرستی دے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باک میں کمنٹس بھی کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی